نو شروع بیچارہ اندر یا اندر کوٹتا جا رہا ہے کہ جب بھی میں نے سرفراس کے بارے میں پوچھا تو دعا ہمیشہ سے ٹال مڈول کر دیتی تھی اس کے بارے میں کبھی اسے حقیقت نہیں بتائی وہ انسان جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اب اس کی محبت میں کمی آنے والی ہے بیچارہ نو شروع جسے بار بار یہ لگ رہا ہے کہ وہ سرفراس جیسے بندے کو بڑا ہی خوب سبق سکھا تھا لیکن اسے دعا نے بچایا دعا نہیں چاہتی تھی کہ سرفراس کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو نو شروع کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ دعا اس سے بہت محبت کرتی تھی اس وقت بھی بچا رہی تھی آج جب سرفراس اس کے سامنے آ گیا تو آج بھی وہ اسے بچا رہی ہے یہ جاننے کے باوجود بھی وہ اس کی بہن کا شہر ہے وہ پھر بھی حقیقت نہیں بتا رہی مجھے نو شروع بہت بڑی بڑی باتیں سوچنے لگ جائے گا اس کو ایسے ایسے خیال آئیں گے کہ وہ بچارہ بہت ہی پریشان ہو جائے گا اس طرح دعا سے نہ تو وہ بات کرنا چاہے گا اور نہ ہی اس کے پاس جائے گا دعا کو یہ لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی لیکن اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر خود ہی خراب کر رہی ہے وہ سرفراس جیسے گھٹیا انسان کو سیدھا کرنے میں لگی ہے کہ وہ میری بہن کے ساتھ اچھے سی بھیہیف کرے میری بہن کے ساتھ خوش باش رہے کیونکہ وہ مام بننے والی ہے اگر سرفراس سیدھا ہو جاتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر اس طرح وہ سرفراس سے بھی کہتی ہے کہ اگر تم میری بہن کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیتے ہو تو میں وہ ساری گھٹیا باتیں بھول جاؤں گی جو تم نے میرے ساتھ کی تھی میں کسی کو وہ راس بتاؤں گی بھی نہیں سرفراس کہاں بدلنے والا ہے ایسے بےہدہ لوگ کبھی اپنا بدلتے بھی نہیں ہیں انہیں صرف اور صرف دوسروں سے رقم مصول کرنی ہوتی ہے یا دوسروں پر کیچر اچھاڑنی ہوتی ہے سرفراس اپنی حرکتوں سے بلکل بات نہیں آئے گا وہ بات سمجھنے کے بجے دعا کو بار بار بلیک میل کرے گا چھپ چھپ کر اسے ملے گا اور اسے رقم کی بڑی بڑی ڈیماند بھی کرے گا اور پھر دعا اس کی ہار ڈیماند پوری کرے گی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ فیضہ کو خوش رکھے لیکن جب یہ خبر نوشروہ تک پہنچے گی تو اسے بہت زدہ صدمہ ہوگا یہ جان کر کہ وہ صرف راس کو بڑی بڑی رقمز دے رہی ہے اسے چھپ کر ملاقات کر رہی ہے وہ اسے آج بھی محبت کرتی ہے اور اسے بچا رہی ہے پیچارا نوشروہ جو دل ہی دل میں یہ سوچ کر بہت زدہ غم زدہ ہوگا کہ نوشروہ اس لڑکی سے اس نے بے انتہا محبت کی وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے جب اس کی پہلی محبت اس کے سامنے آئی تو وہ میری محبت بھی بھول چکی ہے نوشروہ کچھ اور ہی سمجھے گا اور صرف راس مزید دعا کو بلیک میل کرتا رہے گا فیضہ کی ساتھ بھی اس کا رویہ خاص ٹھیک نہیں ہوگا دوسری طرف سنبول وہ سارا ملبہ فیضہ پہ ڈال دے گی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے وہ صرف اس تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے ابھی تو میں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہی نہیں ہوئی اور میرا شوہر مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے رہا ہے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس گھر وہ کے تمام لوگ کر کر کی طرح رنگ بدلتے ہیں سنبول جو بہت ہی اچھے لڑکی ثابت ہو رہی تھی اس کو تو دیکھ کر بھی حران ہو رہا ہے کہ یہ سرف راسے بھی دو ہاتھ آگے نکلی دعا اپنا مقام آہستہ آہستہ کھو دی جا رہی ہے اور سرف راس وہ اپنی گھٹیا پن میں بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے نوشروہ جو دعا سے بہت دور ہوتا جائے گا جہاں تک کہ اسے چھوڑنے پر آ جائے گا لیکن اسی وقت نوشروہ کو خبر ہوگی کہ دعا ماں بننے والی ہے اور پھر اس طرح نوشروہ سے ملنا بھی شروع کر دے گا پھر وہ اپنی ساری باتیں بتائے گی صفائیاں بھی دے گی اور کیوں حقیقت چھپائی وہ یہ بھی بتائے گی کہ میں صرف وصرف فضا کو بسانا چاہتی تھی سرف راس ان کو ساتھ اچھا بیہیو کر رہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سرف راس مجھے بلیک مل کرتا جائے گا اور مجھے پساتا جائے گا نوشروہ اس کی باتوں پر یقین تو کرے گا لیکن شاید اتنا نہیں کہ جتنا وہ پہلے کرتا تھا لیکن جیسے ہی حقیقت سرف راس کی کھل کر نوشروہ کے سامنے آئے گی تو بہت ہی زبردست کٹ لگے گی اسے کون کون بیچین ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ نوشروہ سرف راس کو کب خوب سبق سکھائے گا